نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل سیویل ڈاکٹر میں اور آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے یہاں پر جو آپ فالس لنگ دیکھتے ہیں یہ سٹیل کا ٹوٹلی فالس لنگ ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں جو مٹریل یوز ہوتا ہے کیا کیا یوز ہوتا ہے ل تی کیسے جوائنٹس کو کیا جاتا ہے کیسے اس کو لیول کیا جائے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ابھی تو ویڈیو کے انتق بنے رہیے گا پوری جانگاری کے لئے بینا اس کی کیسے کو دیکھئے گا تو آئیے دوستو جو آؤٹر میں ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کو یہ آؤٹر میں یعنی کہ یہ جو یہاں پر جو ہمارا آؤٹر ہوتا ہے ٹوٹل یہ ٹوٹل ہمارا یہ ایل ایل پتی یہ جو لگائی جاتے ہیں آپ پر ٹھیک ہے اس کو بولتا ہے وال اس کو بولا جاتا ہے دوستو وال اینگل یہ وال اینگل ہے اور یہ بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے دوستو ٹھیک ہے یہ جو ہے یہاں پر دیکھ پا ہے آپ کو دکھاتا ہے یہ دیکھئے یہ بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اس پر زیادہ پریس نہ کریں اور تاکہ اس کا شیب نہ بگڑے دوستو تاکہ یہ جو لیندھ آپ سیدھی دیکھ پا رہے ہیں تو دیکھئے یہ ایسے موڑ سکتی ہے تو اس کو سیدھا بنائے رکھنے کے لیے آپ اس کو زیادہ پریس نہ کریں کیونکہ یہ مٹریل بہت سوفٹ مٹریلز ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے آوٹر میں لگا دیا جاتا ہے آوٹر اینگل سانے تھکے اور یہ جو دوستو دیکھ پا رہے ہیں آبس یہ اس کا سائز ہے 20 ایم ایم 35 ایم بائی 25 ایم اس کا سائز ہے ٹھیک ہے اور اس سے جو آپ یجل میڈل میں دیکھ پا رہے ہیں اب آپ کو ایک چیزー دیکھاتا ہوں یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ تی ہے یہ شیپ میں تی ہے یہ دیکھے دوستو یہ میڈل میں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سب لگا ہوئے ہیں یہ دیکھے یہ تی جوائنٹ ہے یہ یہ رکług نہttے یہاں پر اور ٹرانسفر ڈائریکشنز میں جو ہے سمال سائز کے یہ جو دیکھ پا رہے ہیں آپ یہاں سکھ انڈرڈ بائی سکھ انڈرڈ کے یہ سمال سائز کے ٹی بھی اس میں پروائیڈ کیے گئے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بیچ میں جو ہے کھانچا بھی ہوتا ہے فسانے کے لئے جہاں پر ہم جوائنٹ ہمارے جہاں انٹرسیکٹ ہوتے ہیں یعنی کہ لانگیٹوٹنل اور ٹرانسفر ڈائریکشن والے جو دونوں جوائنٹ ہمارے انٹرسیکٹ ہوتے ہیں جو دیکھ پا رہے ہیں یہ والے تو وہاں پر اس میں کھانچے ہوتے ہیں بنے ہوئے کھانچے میں اس کو فسا دیا جاتا ہے اور جو آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں جو پلیٹ لگی ہیں یہاں پر یہ ٹھیک ہے دوستو اس میں اب آپ کو اس کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں ویڈیو کے انتق بنے رہیے گا ٹھیک ہے اور اس میں جو یہ سٹیلز کا ورک ہے ٹوٹل اور یہ جو اس کا جوائنٹ بنایا جاتا ہے دیکھیں دوستو کچھ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے جیسے یہ دوستو یہاں پر یہ جنگشن ہے یہ جنگشن جا کے یہ اس طریقے سے یہاں پر انٹرسیکٹ ہو جاتا ہے اس میں یہ کنیکٹیوٹی ایسے کر کر کے اس کو کنیکٹیوٹی دے دی جاتے ہیں انہوں Calling کے طور پر اور یہاں پر ایک جو ہے اس کو مجبوت کرنے کے لیے یہاں پر یہ جو دوال بھی دیئے ہیں ہم درل سے ان کو مجھبت بھی کیا جا سکتا ہے نٹ لگا کر نٹ بولٹ جو بھی یوز ہوتے ہیں وہ سب یوز کر کے اس کو کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے اس پال سی لنگ کو ہنگنگ کیا جاتا ہے دیکھیں درل ماشین کے طرح ایک ایل پتی اوپر میں لگا کر یہ جو لگی بھی دیکھ پا رہے ہوں گے آپ اور اس میں جو ہے ایک وائر سے اس کو سپورٹ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جو ہے سٹرنس بنی رہے اور یہ گرے نہیں تو اس کے لئے یہ ورک کیا جاتا ہے آئیے اگر آپ کو اس کے مٹریل کے بارے میں بتاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو میں ابھی یہ شیٹس کی بات کر رہا تھا یہ شیٹس پر دیکھیں دوستو مکس دوتی ہیں ایلوینم ایم 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 ایس مال ڈیسل دونوں کی میکس اپ ہوتا ہے یہ اور اس میں اس طرف سے دیکھیں کلوٹ سے یعنی کہ اس کو کپڑے کیا جاتا ہے کپڑے سے اور یہ جالی دار کپڑا ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے دوستو اور اس کو اس طریقے سے جو ہے کنیکٹیویٹی رہتی ہیں ان دونوں کی آپس میں اس میں ایک کپڑا چپکا رہتا ہے اور یہ کپڑا اس میں چپکا رہتا ہے اور یہاں سے اس کو لگا لے جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس پینل یہ جو آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ والا جو سیکشن ہے یہ والا یہ سیکشن ٹی جوائنٹ کے اوپر ریشت کیا جاتا ہے یعنی کہ کچھ کس طریقے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ٹی جوائنٹ ہے ٹی جوائنٹ کو یہ دی ایسے رکھے ہوں تو ٹی جوائنٹ کے اوپر یہ یہاں پر اس طریقے سے سیٹ کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے ٹی جوائنٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے دوستو جو بیچ میں پلیٹ لگائی جاتی ہے یہ یہ ہوتا ہے 600x600 کا اس کا سائز ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے دوستو تو یہ دوستو ایک سیمپل ہے ابھی ٹھیک ہے دوستو یہ سیمپل لگایا گیا ہے اور اس کو کنیکٹیوٹی کر کے دکھایا گیا ہے تو دوستو اس طریقے سے یہ وارک کیا جاتا ہے اور اس کو بینہ لیول کے کبھی مت کیجئے گا ویڈاوٹ لیول ورک کریں گے تو انیون سرفیس مطلب بہت ہی لہر مارتا ہوئے دکھائی دے گا تو اس کے لئے آپ اس کو لیول سے کیجئے ایک دم اور تاکہ آپ کا جو وارک ہے وہ پرپیکٹ ہو ٹھیک ہے دوستو تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو آلویدہ کرتے ہیں اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور بنے رہیے گا سیویل ڈاکٹر کے ساتھ